پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے میرا پیارا میرا پیارا رب اپنے مصطفیٰ کے سب سے ہر چیز کو عطا کر دیا کرتا ہے پیانے ایک بات اور بتاتا چلو یار انسان کہتے ہیں آج کے دور میں ہر جگہ جگہ موڑ پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر تھوکنا منا ہے وہاں پر تھوکنا منا ہے اس طریقے سے مک کرنا مگر واہر مصطفیٰ تیری شانہ آلہ تیرا معامہ آلہ تیرے آخر لمحہ آلہ تیرا چلنا بھی آلہ تیرا پیکھنا بھی آلہ تیرا اٹھنا بھی آلہ تیرا کھانا بھی آلہ اب پریلی کا رضا بول گڑا میرا آلہ کیا بولا میرا رضا یا رسول علیہ سمجھ میں آ رہی ہے پریشانی تو نہیں ہونی بھئی آ رہی ہے تو کہو نا سبحان اللہ پریلی کا رضا بول اٹھا یا رسول اللہ کوئی کہتا ہے کسی چیز کو آلہ کوئی کہتا ہے کشمیر آلہ کوئی کہتا ہے لالکلہ آلہ کوئی کہتا ہے یہ آلہ کوئی کہتا ہے وہ آلہ کوئی کہتا ہے تاج محل آلہ مگر ان کی نظر میں وہ آلہ ان کی نظر میں وہ آلہ اگر میری نظر کی بات ہوتی ہے میری نظر میں کون ہے آلہ تو میری نظر میں نہ کوئی گنڈا آلہ ہے نہ میری نظر میں کوئی منبئی والا آلہ ہے نہ میری نظر میں تاج محل آلہ ہے نہ میری نظر میں لال قلعہ آلہ ہے ہم میری نظر کی بات پوچھتا ہے نہ تو سن لینا میری نظر میں اگر آلہ ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت آلہ ہے اگر میری نظر میں آلہ ہے تو آمنہ کا لال آلہ ہے تو بریلی کے رضا کا کلم بھی اٹھ پڑا بریلی کے رضا نے لکھنا بھی شروع کر دیا اور نکھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اے مصطفیٰ آلہ تو سب نے کہا مکر مجھ سے بھی سن لو سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وہ بالہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب مصطفیٰ کیسے نہیں دیتے ہر قیمت دیتے ہیں مصطفیٰ کے جانسار ہیں ہانی میں گوشت پڑا ہوا ہے گوشت بن رہا ہے مگر مصطفیٰ اپنا دھوک ڈال دیتے ہیں گوشت میں برکتیں ہو جایا کرتی ہیں گوشت میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کے جانسار کھالیا کرتی ہیں کم نہیں پڑا کرتا وہ ختم نہیں ہوا کرتا ہم مصطفیٰ کے دھوک کی بات آگئی ہے تو بڑی محبت سے سنو پیارے اگر مصطفیٰ اپنا یہی لوعابے دہن اپنا یہی دھوکے مبارک اگر ہڈی پر لگا دے تو ہڈی بھی جڑ جائے مگر آج ہم جگہ جگہ دھوک دے تو بورڈ پر سرکار لگ دیا کرتی ہے یہ تھوکنا منہ ہے تھوکنا منہ ہے اگر تھوک دیا تو پریشانی ہوگی اگر اسٹیشن پر تھوک دیا ہزار روپے جمع کرو گے پھر بھی جیل میں جانے کا اندازہ ہے اس میں بھی بھروسہ نہیں ہے مگر وحر مصطفیٰ وحر امنہ کے لال اگر تو اپنا دھوکے مبارک اگر آنکھوں میں لگا دے تو بیٹی ہوئی آنکھیں دکی ہوئی آنکھیں وہ بھی صحیح ہو جائے وحر مصطفیٰ تیرا مقام عالی ہے تیرا رتبہ عالی ہے تیری شان عالی ہے پیارے ایک بات اور بتاؤں کبھی تم متھوک دےنا اپنی ہانڈی نے کبھی تم بھی سوچ لو ہم Märty آج اپنی ہانڈی میں برکتیں پیدا کر لیں برکتیں تمہارے ہمارے ہمارے تھوکنے سے نہیں ہوں گی وہ تو آمنہ کا لال ہی عالی تھا وہ تو مصطفیٰ ہی عالی تھا اگر لوگ کانٹے بھی بچھا دینا پھر بھی صبر کرتا تھا اگر لوگ اونٹ کی اوجنیاں بھی ڈال دینا تو آمنہ کا لال پھر بھی صبر کرتا تھا اگر لوگ پتھر بھی مار دینا تو آمنہ کا لال پھر بھی صبر کرتا تھا اگر آمنہ کے لال کی صبر کی تاریخ اٹھا لی جائے رات و رات گزر جائیں گی مگر صبر کی تاریخ پوری نہ ہوگی اگر مصطفیٰ پر بات چلنے لگے تو اللہ کی قسم کلم بھی اتنی بینائی ختم بتا دیں گے مگر مصطفیٰ کی تاریخ پوری نہ ہوگی یہی سمندروں کے پانیوں کی اگر روشنائی بنائی جائے تو ان کی روشنائی بھی ختم ہو جائے گی اے آمنہ کے لال کتنے آلہ ہو کتنے آلہ ہو دنیا کہتی ہے ایک بات اور بتاتا چلو پیارے کوئی کہتا ہے میرا مقام میرے باپ کی وجہ سے بڑا ہے مگر کچھ جانور یہ بھی کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح ہے مصطفیٰ ہماری طرح ہے اب ان سے کہہ دو تیری پہچان بڑھیں کوئی تیرے باپ کے ذریعے سے یا تیری ماں کے ذریعے سے یا تیرے چچا کے ذریعے سے ہوتی ہے نہیں کوئی کہتا ہے صاحب کس کا بیٹا ہے فلا کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے مگر باہر آمنہ کے لال کہونا سبحان اللہ اگر تیرا مقام بڑھا تو تمہارے باپ کی وجہ سے نہیں تمہارے تادا کی وجہ سے نہیں تمہارے ماں کی وجہ سے نہیں اگر تمہارا مقام بڑھا تو رب کے اسی قرآن کی وجہ سے کہ اسی قرآن کی وجہ سے تو پتا کیا چلا پتا کیا چلا اگر قرآن کی محبت دل میں ہوگی تو ہمارا مقام بھی مقام آلہ ہو جاتا ہے یار یہ لوگ جو اتنی بڑی گدیوں پر بیٹے ہیں میں ان انتری منتری سنتریوں کی بات نہیں کر رہا جو منتری ہزاروں سال سے بنے بیٹے ہیں آج بھی لوگ ان کو غریب نواز کہتی ہے وہ کس لیے آلہ ہوئے وہ کیسے آلہ ہوئے کیا تمہارے کہنے سے آلہ تھوڑی ہو گئے وہ تمہارے بتانے سے آلہ تھوڑی ہو گئے اللہ کی قسم انہوں نے رب کو یاد کیا انہوں نے جب رب کو یاد کیا نا تو سب کو یاد نہ کیا ہم سب کو یاد کرتے ہیں رب کو یاد نہیں کرتے اس لیے سب ہمیں بھولا دیتے ہیں انہوں نے سب کو نہیں صرف رب کو یاد کیا تو رب نے کہا پیارے تو سب کو یاد نہیں کرتا صرف رب کو یاد کرتا ہے تو سن لینا تیرا چرچہ پہاڑوں میں بھی ہوگا تیرا چرچہ گھروں میں بھی ہوگا تیرا چرچہ محلوں میں بھی ہوگا اور صرف تیرا چرچہ محلوں میں ہی نہیں گھروں میں ہی نہیں کھاندانوں میں ہی نہیں بلکہ رشتداروں میں نہیں نہیں زمین پر ہی نہیں بلکہ تیرا چرچہ آسمانوں میں بھی ہوگا تیرا چرچہ آسمانوں میں بھی ہوگا تو پیارے کیا میرے غوث کا چرچہ آسمانوں میں نہیں ہے آسمانوں میں بھی میرے غوث کا چرچہ ہے زمینوں میں بھی غوث کا چرچہ ہے یہ نظیر بھائی کی محبتیں ہیں انہوں نے غوث کی محفل سجا لیا ایک چیز اور سن لوگ غوث کی محفل ہر کوئی نہیں سجاتا مقدر والا سجاتا ہے اسی کے گھر غوث آتے ہیں جس کا مقدر آلہ ہوتا ہے اگر ہم یا تم چاہیں یار کل کو محفل رکھ لیں مگر اللہ کی قسم اگر مقدر میں نہ ہوگی تو ہزار بہنیں بن جائیں گے ہزار بہنیں مگر شر دل میں عشق وصود ہونا چاہیے اگر دل میں عشق وصود ہوگا ہر چیز کامیاب ہو جائے گی اب ایک بات اور میرے غوث کی بتاتا چلوں کہونا سبحان اللہ میرے غوث پاک کی ایک کنیز تھی میرے غوث پاک کی ایک مریدہ تھی مگر وہ میرے غوث پاک سے بہت عشق کیا کرتی تھی بہت محبت کیا کرتی تھی جب میرے غوث سے محبت کرتی تھی تو غوث سے محبت کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا بہت لمبا زمانہ گزر گیا وہی لڑکی کا جب وقت آیا شادی کا قریب وہی لڑکی کہتی ہے اے بڑے پیر میری شادی کا وقت قریب آ گیا آپ کو بھی میری شادی میں آنا ہے نا مگر اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ سنو وہ کوئی مسلمان کی بچی نہیں تھی وہ ایک یہودی کی بچی تھی اپنے باپ سے کہتی میرے باپ میری شادی کا کارڈ بڑے پیر کی بارگاہ میں دے کر آنا نہ میری شادی کا کارڈ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دے کر آنا نہ ان کو میری شادی کی دعوت دے کر آنا نہ جب باپ نے اتنا سنا تو سننے کے بعد کہا بیٹی تینشن مت لو گھبراؤ مت پریشان مت ہو آپ کی شادی کا کارڈ میں آپ کے پیر کے پاس جرور دے کر آنگا آپ کے پیر کے پاس جرور آپ کی شادی کی فورمیشن پہنچاؤں گا مگر اتنا باپ نے کہا کہنے کے بعد میرے پیر کی بارگاہ میں باپ جاتا ہے جانے کے بعد کہا پیرے پیرا میرے میرا بڑے پیر صاحب میری بیٹی آپ کی قنیز ہے میری بیٹی آپ کی مریدہ ہے میں چاہے آپ کے مصطفیٰ پر ایمان نہیں لیا میں آپ کے مصطفیٰ پر ایمان نہیں لیا آپ کی نبی کا کلمہ نہیں پڑا مگر میری بیٹی آپ کی مرید ہے آپ کو میری بیٹی کی شادی میں آنا ہے میرے پیر نے کہا ٹھیک ہے جب گھر باپ پہنچا بیٹی نے کہا باپ کیا میرے پیر کو دعوت دے کر آ گئے باپ نے کہا بیٹی دے کر آ گیا پیارے ایک ہیڑٹ کے لیے بڑی محبتیں چاہا ہوں میرے پیر سے جب اتنا کہا میرے پیر سے اتنا کہا کہنے کے بعد اسی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کہہ کر آ گیا وقت گزرتا چلا گیا مگر وقت آ گیا شادی کا قریب کہو نا سبحان اللہ آ گیا وقت شادی کا قریب مگر ادھر سے جولہ بن کر آ رہا تھا بلی محبتیں لے کر آ رہا تھا اس کے دل میں چراغ جل رہا تھا اس کے دل میں ایک روشنی میدہ ہو رہی تھی اس کے دل میں خوشیوں کی امبار بھوٹ رہے تھے اس نے سوچا کاش آج میری شادی ہوگی میری ہمسفر میری بیوی میرے ساتھ آئے گی مگر وہ اپنے دل میں تمنائے لے کر جا رہا تھا ایک بات اور بتا دو وہ اپنے دل میں دل میں دل میں لڈو فورتا ہوا جا رہا تھا اپنے دل میں خوشیوں کے چراغ جلاتا ہوا جا رہا تھا مگر راستے میں کیا ہوا تاریخ بتاتی ہے اسی کو کچھ ڈاکھوں نے پکڑ لیا پورے باراتیوں کو لوٹ لیا مگر دولہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا دولہ کے سر کو کٹ دیا گیا مگر جب دولہ کے سر کو کٹ دیا گیا لڑکی کے باپا کو خبر ہو گئی جو میری لڑکی کا دولہ بن کر آ رہا تھا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے اس کے سر کو کٹ دیا گیا ہے پیارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ اگر انہی خوشیوں کے چراغ میں اچانک حادثہ ہو جائے اور حادثہ ہونے کے بعد یہ ساری خوشیاں گم میں تبدیل ہو جائے تو ہمارے دل پر کیا بیٹے گی مگر جب باپ نے اتنا سنا سننے کے بات اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سنو سنو جو وہ آپ کا دولہ بن کر آ رہا تھا وہ جو آپ کا ہم سفر بن کر آ رہا تھا وہ آپ کی سندگی میں خوشیاں لے کر آ رہا تھا وہ آپ کی سندگی کا چراغ بن کر آ رہا تھا وہ اب زندہ نہیں ہے کچھ ڈاکووں نے اس کو مار دیا ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کا سرسن سے جدہ کر دیا گیا ہے جب کتنا بیٹی نے سنا تو بیٹی نے اپنی دل کی آواز کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا میرے باپ سن لے میرا بائم جو میرا شوہر ہے جو میرا ہم سفر ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا اس کا سرسن اتن سے جدہ نہیں کر سکتا مگر آپ نے کہا تھا بیٹی یہ دیری غلط ایمی ہے تو کہہ رہی ہے میرے شوہر کو کوئی مار نہیں سکتا میرے شوہر کو کوئی قتل نہیں کر سکتا چل چل اپنے گھر کے آنگل میں چل کر دیکھ تیرے شوہر کی لاش رکھی ہوئی ہے جب جائے دیمیں اتنا سنا تو سننے کے باپ کہا تھا جب تک میرے شوہر کو اس کی چیتا کر نہیں لے کر جایا جائے گا اس کو سمسان گھاٹ اس کو قبرستان لگی لے کر جایا جائے گا جب جائے میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر واپس نہ آ جاؤں جب جائے میں اپنے پیر کی بارگاہ سے واپس نہ آ جاؤں مگر اتنا نہ کہنا تھا بیٹے اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچی پہنچنے کے بعد کہا میرے پیر میں آپ کی کنیز ہونا میں آپ کو چھہنے والی ہونا مگر میں آپ کا آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھانا میں آپ کے نانا جان پر ایمان نہیں لے کر آئی نہ میرا اتنا خصور ہے نہ مگر میرے پیر میں نے سنا ہے آپ تو کشتیاں ڈوبی ہوئی بھی نکال دیا کرتے ہو آپ تو بے سہروں کو سہرہ بھی دے دیا کرتے ہو مگر میرے پیر میرے شوہر کے سرکتن سے جدا کر دیا گیا ہے اب میں کیا کروں اب جو میرا ہمسفر بننے والا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے جب اتنا میرے پیر نے سنا پیارے تاریخ گواہ ہے میرے پیر نے کہا بیٹی تم چلو میں آ رہا ہوں میرے پیر پیچھے پیچھے چل رہی ہے بیٹی آگے آگے چل رہی ہے میرے پیر نے گھر جا کر دیکھا جو شوہر اس کا خوشنہ لے کر آ رہا تھا جو اس کا ہمسفر بن کر آ رہا تھا جو کس کے لیے خوشنوں کا چلا چلا لے کر آ رہا تھا وہ انسان زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مردانت آ رہا ہے میرے پیر کی بارگاہ میں وہ لڑکی گر گئی اور گرنے کے بعد کہا پیر میری مدد کرونا میری مدد کرونا میری مدد کرونا میرے پیر نے کہا بیٹی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا اسلام یہ نہیں کہتا بیٹی کسی بھی مذہب کی ہو مگر ہم عزت دیا کرتے ہیں ہم ان کو ہم ان کو عزت دیا کرتے ہیں مگر جب لڑکی نے اتنا سنا تو سننے کے بعد لڑکی بھی دیکھ رہی تھی لڑکی کے گھر والے بھی دیکھ رہے تھے براتی بھی دیکھ رہے تھے میرے پیر نے اسی لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کنگن سے ملا دیا اور ملانے کے بعد میرے پیر نے کہا تم بیزن اللہ اللہ کے نام سے کھلا ہو جا تاریخ بتاتی ہے اتنا میرے پیر نے کہا تھا وہ زندہ ہو گیا کھلا ہو گیا جب وہ کھلا ہوا تو میرے پیر کی تاریخ سن لو پیارے انگلیاں اٹھانے والوں ہم کو خطار کہنے والوں ہم کو چور کہنے والوں مگر اللہ کی قسم اس تاریخ سے اپنے دل پر ایک بات نوٹ کر لو اگر کوئی بھی بیٹی ہو تو ہمارے لنگیں بیٹی ہوا کرتی ہے ہمارے لیے کوئی مچھائیں کسی کی بھی بیٹی ہو وہ بیٹی ہوا کرتی ہے میرے پیر نے جب اتنا کہا وہ کھلا ہو گیا کھلے ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا انہوں نے زندہ کیسے کر دیا لوگ میرے پیر یہ قدموں میں گرے گرنے کے بعد کہا پیر ہم نے بہت آپ کی آپ کی شان کے بارے میں سنا ہے ہم نے بہت آپ کے مقام کے بارے میں سنا ہے مگر قریب وہ لوگ جو تھے وہ ہم کو بتایا کرتے تھے مگر آج ہم کو سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ یہ میرے پیر کی تاریخ ہے پیارے تاریخ بتاتی ہے پندرہ سو لوگوں نے کلمہ پڑھنے والے پوسرے تھے مگر مذہب اسلام کی یہی روشنیوں کو ڈالنے والے میرے پیروں پرشدوں سے پاک تھے سبال اللہ میرے روشت تھے تب ہی تو کہا تب ہی تو کہا ہے شاہر نے میری بگڑی بنا دو میری قسمت چمکا دو بڑے پیروں سے آزم سبال اللہ میری بگڑی بنا دو میری قسمت چمکا دو بڑے پیر وہ سے آزم اور ڈوبی کشتی کو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوبی کشتی کو نکال دو ان مردوں کو زندہ کر دو تمہاری شان آلہ ہے بڑے پیر وہ سے آزم اور بہت اچھا شیرتہ مگر آپ نے سمجھا نہیں اس بات کو جو میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے نا اسی بات کو اپنے بھیجے تک مہچا ہو مگر غوث کوئی معمولی انسان کا نام دی اسی غوث پاک کی اگر تاریخ کو ہم پڑھ لیں تو اللہ کی قسم ہماری سندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا ہماری سندگی ہماری سندگیوں میں جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں ہم دربدرک دو ٹھوک دیکھاتے پر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کبھی این آر سی چالو ہو گئی کبھی یہ چالو ہو گئی کبھی وہ چالو ہو گئی یہ کچھ چالو نہیں ہوگی اور سینوں میں عشق رسول ہوتو اشار سبحان اللہ اشار یار اشٹیم کون سی این آر سی تھی جب میرے غوث آئے تھے کون سی جی ایش ٹی تھی جب میرے غوث آئے تھے کون غوث کو جاننے والا تھا کون پہچاننے والا تھا کون میرے غریب نواز کو غریب نواز کہنے والا تھا کوئی تھا سب اپنے ہاتھوں کو جھوڑ لے والے تھے وہ ٹن 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 بجانے والے تھے کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا آپ اپنے نانا جان کے پیارے ہو اور ہم سب کے دولارے ہو مگر غوث نے جب میرے غریب نواز نے اپنے اپنے نانا جان کے نانا جان پہ آئے ہوئے قرآن کو سنایا لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی مگر پیارے ایک بات اور بتا دوں لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بیٹے قرآن سنائے تب ہی انقلاب پیدا ہوگا اگر بیٹیاں بھی قرآن سنانے لگے تب بھی انقلاب پیدا ہو کیا تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا وہ کوئی لڑکا تھوڑے ہی تھا وہ بیٹا تھوڑے ہی تھا وہ بھی تو بیٹی تھی نا جس بہن نے کہا تھا بھائی سمجھ گئے کہو نا سبحان اللہ آئی بھائی وہ جو میں ایمان لائی ہوں وہ آمنہ کے لال پر لائی ہوں سبحان اللہ تو بھائی نے کہا بہن پڑھ کیا رہی تھی سناو نا سناو نا تو بھائی سے بہن نے کہا ایسے نہیں سنایا جاتا تم چاہتے ایسے کی سنا دے ہم نہیں سنانے والے بھائی نے کہا پٹائی کر دی جائے گی بہن نے کہا کر دو بھائی نے پٹائی کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ بہن کی نہیں بہنوئی کی بھی شامل شروع کر دی مگر بہن نے کہا تھا بھائی یہ اب ہمارے دلوں میں اتر گیا ہے جو چیز دلوں میں اتر جایا کرتی ہے اس کا مقام آلہ ہو جایا کرتا ہے اب یہ جو قرآن ہے نا ہمارے سینوں میں اتر گیا تو بھائی نے کہا بہن سنانا تو بہن نے کہا تھا بھائی دیکھ تو بھی اسی خون سے پیدا میں بھی اسی خون سے پیدا تو بھی اسی ماں سے پیدا میں بھی اسی ماں سے پیدا تو بھی اسی باپ سے پیدا میں بھی اسی باپ سے پیدا تو بھی اسی خاندان کا میں بھی اسی خاندان کی تو میرا بھائی میں تیری بہن جتنا زدی تو ہے اتنا زدی میں بھی ہوں مگر جب تک میں قرآن نہیں سناوں گی جب تک تو گسل کر کر نہیں آ جائے گا جب تک تو پھاک و صاف نہیں ہوں کر آ جائے گا اتنا بہن کا کہنا تھا بہن نے کہا تھا جنہا کر تو آجانا پاکو صاحب تو ہو کر آجانا بھائی پاکو صاحب ہو کر آگیا جب بھائی پاکو صاحب ہو کر آگیا بہن نے قرآن کرنا شروع کر دیا تو بھائی نے کہا بہن قرآن تو مجھے بڑا اچھا لگا لوگ تو محمد کی بڑی برائیاں کیا کرتے تھے لوگ تو محمد کو گالیاں دیا کرتے تھے مگر عمر کا جاہو جلال عمر کا جلال عمر نے تلوار نکالی گھر سے باہر نکلے مگر لوگ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو کہاں محمد کی بارگاہ میں جا رہا ہو لوگوں میں ہنگامہ شروع ہو گیا آج عمر کسی اور کے لیے نہیں گیا اگر گیا ہے تو مصطفیٰ کا سر لینے کے لیے گیا ہے اگر گیا ہے تو آمنہ کے لال کا سر لینے کے لیے گیا ہے مگر تاریخ دوا ہے آمنہ نالال آمنہ نالال آمنہ نالال اللہ کی قسم اسی قرآن کے فیض کو سب تک پہنچاتا رہتا ہے مگر عمر عمر جب جا رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں عمر سر لینے کے لیے جا رہے ہیں مگر تاریخ دوا ہے عمر سر لے کر نہیں آئے عمر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں اپنا سر دے کر آگے اپنا سر دے کر آگے اور کہاں مصطفیٰ ہونا سبحانہ لوگ کہاں کرتے تھے انہی کلیوں میں اسلام کا پرچم نہ ہونے دیں گے اب جس کی ماہی میں دودھ بلایا ہے آ جائے اور ہم چلیں گے اسی اسلام کا ڈنکہ آگے کرنے کے لیے اسی اسلام کا ڈنکہ مگر پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں شرط یہ کہ مصطفیٰ کی محبت ہونی چاہیے وقت جو ہمیں دیا تھا وہ تو پورا ہو گیا صاحب اب دو چار منٹ اور سنیں گے یا نہیں جو جو نہیں سننا چاہتا وہ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں گے سننا چاہتے ہیں صرف پانچ منٹ بلوں اس سے آگے نہیں انشاءاللہ کہو دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ اور کہو سبحان اللہ اور کہو یا رسول اللہ اجازتی میرے غوث کی کرامت سنو حضرت اجازت ہے یہاں میرے بھائیو یہاں اجازت لینی ضروری ہے آپ اسٹیز کی زینت ہو آپ لوگوں سے اجازت نہیں لی جائے گی تو کس سے لی جائے گی کیونکہ اس لیے کہ پیارے اسی ہندوستان کی تاریخ سنائے دیتے ہیں دل چاہتا ہے تو کہو سبحان اللہ اور کہو یا رسول اللہ رسول کہتا ہے میرے غوث مدد کو نہیں آتے کون کہتا ہے میرے غوث مدد کو نہیں آتے ارے پکاروں تو پیارے مدد کو تو میرے غوث آ جایا کرتے ہیں کیا میرے غوث نے نہیں کہا میرے غوث نے نہیں کہا اگر میں مغرب میں ہو میرا مرید مشرق میں ہو اگر وہ پکارے میں مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں اور اپنے مریدوں کو میں ایسے نہیں دیکھتا ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتیلی پر رائی کا دانہ رکھا سبحان اللہ اسی ہندوستان کی تاریخ رنجیت سنگھ کی دور حکومت تھی رنجیت سنگھ کی دور حکومت تھی اگر ایک میرے آقا غوث پاک کی چاہنے والی تھی جو میرے غوث پاک کا ذکر کیا کرتی تھی غوث پاک کی بیارمی کیا کرتی تھی غوث پاک کے نام کا لنگر لٹایا کرتی تھی جیسے آن نظیر بھائی نے لٹا دیا اب تک معلوم نہیں کہاں بھوم رہے تھے اب آ کر ماشاءاللہ بیٹھ گئے اللہ انہیں سلامت رکھے پروردگار اور پروردگارِ عالم ہم سب کے علم و عمل میں برکتی اتا فرمائے کہو نا یار پروردگارِ عالم ہم سب بھائیوں کو بہنوں کو پروردگار ہر بیماری سے محبوب رکھے اور جی سنگھ کا جو دور حکومت تھا اسی حکومت میں میرے آقا کی میرے آقا کی ایک چاہنے والی تھی جو چاہنے والی تھی نا وہ میرے غوث پاک کی نیاز کیا کرتی تھی میرے غوث پاک کی گیاروی منایا کرتی تھی جیسے آج گیاروی کا مہینہ ہے اب انشاءاللہ کل میں یا پرسوں میں حضرت چینج ہو جائے گا یا نہیں اب چینج ہونے والا ہے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا تو وہ غوث پاک کی گیاروی کیا کرتی تھی ادھر پو جو تھا سنی کا گھر تھا ادھر پو ایک یہودی عورت کا گھر تھا اس کے برابر میں ایک چوبیس نمبر والے کا گھر تھا سمجھ گئے جس کو کہتے ہیں نبی کا استاد ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کوئی کہے مولانا اپنی طرف سے کہلے یار کتابیں کھول کر دیکھو نا قوم کو بے اکوف بنانا تو آسان ہے مگر کتابوں کے برپ لوٹنا بڑا مشکل ہے کتابیں کھول کر دیکھو نا مگر بات کو زیادہ لمبی نہیں سوٹ کٹ میں کر لے جب وہ عورت تھی تو اسی عورت کے برابر میں جو عیسائیہ کی عورت تھی نا تو وہ بڑی خوبصورت تھی تو ایک مرتبہ اسی چوبیس نمبر والے نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس عورت پر کچھ دل میں اس کے غلط فہمیاں شروع ہو گئیں جب غلط فہمی اس کے دل میں شروع ہوئیں تو اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا مگر جو وہ سے پاکی کنیز تھی وہ اس کو بتایا کر دی تھی ہمارے پگڑے پیر کوئی مدد کے لیے پکارے تو وہ اپنے مریدوں کے لیے مدد کر دیا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں وہ جو سنی عورت تھی وہ یہودی یا عورت کو بتایا کرتی تھی اسے بتایا کرتی تھی میرے غوث پاک کی شان جیسے کچھ آج ہماری ماں بہنے یا ہمارے بھائی ابھی الگ جا کر جو بات کریں گے کچھ تو ایسے ہیں جو غوث پاک کی بات کرتے رہیں گے کچھ ایسے ہیں یہ کہیں گے فلا مولانا کی آواز اچھی تھی فلا کی اچھی تھی کچھ ایسے ہیں جو اپنے فلموں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں مگر وہ عورت جو تھی نا وہ کوئی اور عورت نہیں تھی اسی عورت وہی عورت وہ اسے پاک کی کنیز تھی وہ اسے پاک کی گیارویں کیا کرتی تھی وہ اسے پاک کا نام لے وقت تھی وہ اسے پاک کی شان کو جانا کرتی تھی